جی اسلام علیکم سٹورینٹس تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر آئیڈی سیکس تس میں کرنا کیا ہم نے سیمپل ایک دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سی ایس اس میں آئیڈی اور کلاس تو آج ہم دیکھیں کہ آئیڈی کس طرح بناتے ہیں اور کلاس کس طرح بناتے ہیں یہ دو چیزیں یہ کونسیپٹ ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے آپ کو بھی سیمپل جب میں بنا بھی لوں گا آپ کو یہی لگے گا جی دونوں تو یہی کام کر رہے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا لیتے ہیں تو وہ بھی ڈیفرنس آپ کو بتا دوں گا کہ کیوں کیا کرتے ہیں اور کس لئے آئیڈی بناتے ہیں اور کس لئے کلاس بناتے ہیں چلتے ہیں ہم اب اپنے نوٹ پیڈ میں یہ آگے جی ہمارا نوٹ پیڈ اب اس میں کام کیا کرنا ہے پہلے سیمپل وہی کام ہر بار کی طرح ایش ٹی ایمل ٹیک سٹارٹ اور ایش ٹی ایمل ٹیک لوس اچھا اب اس کے اندر کیا کر لیتے ہیں ہم اپنا ہیڈ ٹیک لگا لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈ ٹیک کو اور ہیڈ ٹیک کو کر لیتے ہیں کلوس یہ آگیا ہیڈ ٹیک اور اس کے بعد کر لیتے ہیں بوڈی ٹیک سٹارٹ بوڈی ٹیک سٹارٹ ہو گیا اور بوڈی ٹیک کلوس کر دیا اب یہاں پہ ہیڈ کے اندر آکے ہم اپنا ٹائٹل دے دیتے ہیں ٹائٹل کیا دینا ہم نے یہاں پہ ٹائٹل ٹیک سٹارٹ اور ٹائٹل ٹائٹل دے دیتے ہیں لیکچر نمبر سکس لیکچر نمبر سکس آ گیا اچھا بوڈی کے اندر آ کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک سب سے پہلے ٹائگ لگاتا ہوں پیرا گراف کا اور یہاں پہ اسے کلوز بھی کر دیتے ہیں اب اس کے اندر لکھ دیتے ہیں جی آئی ایم یور ٹیچر آ گیا کنٹرول سی کوپی کنٹرول بھی پیسٹ اب اس کے اندر لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یو آر مائی سٹوڈنٹ اب اس کے بعد یہاں پہ پیرا گراف پی سے منتا ہے پیرا گراف یہ آپ لوگوں کو پتا ہے اب یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ہیڈنگ بنا لیتے ہیں یہاں پہ جی مارا اس کے بعد کر لیتے ہیں جی چوتھی لاس لاس اب ہم بنا لیتے ہیں ایش ٹو کے نام سے اور ایش ٹو ٹیک روز اس کے اندر لکھ دیتے ہیں جی سیو آر شہر کس نام سے کریں کس نام سے کریں interessant ڈوٹ ایش ڈی ایمل یہ آگے جی سیو ہوگی اب اس قدر آپ ٹی بیو دیکھیں جی یہ کس طرح شہو ہو رہی ہے جی یہ آگے جی آگے جی آئی ڈی کلاس یہ دیکھیں جی یہاں پہ آئی میر ٹیچر آگیا جو آئی میں سٹوڈنٹ آگیا یہ ہماری دوہ ہیڈنگ سوانگی اب اگر آپ ساتھ ہیں جی اس پر الگ کلر ہو 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 تو اب آپ کو اگر کرنا پڑے گا جی اس کے لیے لیدہ پیراغرف پی ون پی ٹو ایچ ون ایچ ٹو ہر کسی میں لیدہ کوڈنگ یہ وہ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ آکے نا ہیڈ کے ٹیک کے اندر آکے یہاں پہ بنتی ہیں آئیڈی اور کلاس آئیڈی بنتی ہے جی آپ یہ چیز یاد رکھنا ہے جی آئیڈی بنتی ہے ہماری اس سے ہیش ٹیک جس سے آپ ٹیک لگاتے ہیں اور کلاس منتی ہے جی ہماری ڈوٹ سے آپ ڈوٹ کے آگے جو بھی لکھیں گے وہ کلاس ہوگی ہیش کے آگے جو بھی لکھیں گے ٹیک کے آگے ہیش ٹیک جو ہوتا ہے اس کے آگے آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کی آئیڈی ہوگی ٹیک ہو گیا اب آپ دیکھیں جی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں جی سب سے پہلے ایک آئیڈی بناتا ہوں آئیڈی کریئٹ کرتا ہوں جی آئیڈی میں نے کیا بنانی ہے جی سب سے پہلے ایک کام اب ہم بھول گئے وہ کام کیا ہوتا ہے جی یہاں پہ ہم style style tag start کرتے ہیں اور style tag کرتے ہیں جی close یہ چیز کام کس میں کر رہے ہیں ہم internal css میں تو اس میں یہ چیز نہیں بھولنی ہم نے کہ ہم نے style tag لگانا ہے یہاں پہ style tag لگا لیا style style tag start اور close اچھا اب اس کے اندر آکے نا ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ہم نے بنانی ہے ڈیس اور کلاس اب میں نے آپ کو بتایا جی ڈی کس طرح ہم بنانی ہے ڈی آپ نے اس طرح یہاں پہ hashtag assign ڈالا اور اس کے آگے اپنے جو بھی نام رکھنا ہے وہ آپ پہ depend کرتا ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں جی ابھی simple کیا نام رکھیں جی کیا نام رکھیں color ہی رکھ لیتے ہیں یہ color رکھ لیا ڈی کا نام ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اس کے اندر کام کر لیتے ہیں جو کام کرنا ہے میں نے یہاں پہ میں یہاں کر دیتا ہوں جی simple وہ جو ہم کرتے تھے color is equal to is equal to نہیں آئے گا یہاں پہ کر لکھیں جی ریک اچھا اب دیکھیں جی control ہی save کر کے جی مالا اس پہ کچھ اثر پڑا اس پہ نہیں پڑا اس کا اثر کیوں نہیں پڑا اب وہ دیکھتے ہیں جی اب میں نے یہ اگر یہاں پہ بنائی ہے نا id تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے stack کے اندر جس کے اوپر اس کو کام کروانا ہے میں یہاں پہ آکے simple لکھوں گا id is equal to اب id is equal to آکے اب اس کے اندر لکھ دوں گا میری id کیا ہے میری id ہے جی color control ہے save کیا اب یہاں پہ آئے اور reload کرتے ہیں جی اب دیکھیں جی میں نے iam your teacher پہ اس کو کٹوایا call آکے id کو جو بنائی تھی اس نے اس کا کام یہاں پہ کر دی ابھی میں ایک اور کام کرتا ہوں جی یہاں پہ جو id بنائی تھی اس کے اندر آکے لکھ دیتے ہیں جی کوئی اور کام کر دیتے ہیں جی found minus weigd weight is equal to ڈی 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 گرین گرین کر دیا اور یہاں پہ آکے اس کے اندر دوسری آئی ڈی کا یہاں پہ کر دیتا ہوں جی کول آئی ڈی is equal to میرا آئی ڈی کا نام کیا جی کلر ون کنٹرول ہے سیف کیا اب اس میں آکے دیکھتے جی کیا گام ہوا اب دیکھیں جی اس نے اس پہ گام کر دیا جو پہلا ریڈ ہو گیا دوسرا گرین ہو گیا اچھا اب اسی طرح جس طرح اب ہم نے یہاں پہ آئی ڈی بنائی ہے یہاں پہ اسی طرح کلاس بنے گی اب بس آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ڈوٹ لگا دینا میں اس کا نام دکھ دیتا ہوں کلر 3 ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے آکے کلر کر دیتے ہیں جی یلو ٹھیک ہو گیا اب اسی کو آکے اگر یہاں پہ کول کرنا ہے تو میں یہاں پہ سیمپل وہاں پہ کیا لکھا تھا آئی ڈی یہاں پہ لکھ دیں آپ کلاس is equal to کلاس کیا جی میری یہاں پہ کلر سی او ایلوہ کلر اور 3 کنٹرول ہے سیف یہاں پہ ریلوڈ کیا آپ دیکھیں جی اس نے اس کو کلر کر دیا کونسا یلو جو میں نے اس کے اندر رکھا تھا سیم اسی طرح آپ اگر یہاں سے آکے ایک اور بنائیں گے تو وہ یہاں پہ آ جائے گی اب میں کہ کرتا ہوں اب یہ دیکھ لیں آپ اگر میں ایک ہی کلاس کو دو جگہ پہ کال کرتا ہوں یا ایک ہی ڈی کو دو جگہ پہ کال کرتا ہوں تو کیا وہ کام کام کرے گی یہ دیکھ لیتے ہیں کنٹرول سی کوپی اور یہاں پہ آکے اگر میں اس کو پیس کرتا ہوں کنٹرول بھی پیس اب کنٹرول ہے سیف کی آپ دیکھتے ہیں جی کیا یہ کام کرے گی یہ دیکھیں جی اس نے کام کر دیا یعنی آپ ایک ہی ڈی کو ایک ہی کلاس کو ہر جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ جتنی دفعہ آپ کام کرنا ہے اب کوسٹن یہ ہے کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے اگر یہ بھی کوئی کام کر رہا ہے اور یہ بھی یہاں تو ڈی بنالو یا کلاس بنالو کلاس میں بھی ڈی اڈی مہ بھی کلاس تو ڈیفرنس یہ ہے ہوتا سیم ہی کام ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ پروفیشنل وی پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس کو پتا آپ کا کوٹ کسی ایک بندے نے نہیں کرنا ہوتا کوئی تین چار بندے آپ کو بار بار کوٹ دیں گے اس سے کس جسآن اس حورا ہے جہاں پتہ چلے گا آپ نے ڈی کس لئے بندیا ہے اور کلاس کس لئے بندیا ہے کلاس ہوتے ہیں جہاں آپ نے کام کریا اور کلاس کس لئے بندیاix کلاس ہوتی ہے جہاں آپ نے کام کریایا جاں آئی دی سوا کم کرنا ہے ہوگا یہ بس ان دونوں چیزوں میں کومن ڈیفرنس ہے باقی یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی آج کلاس اور ڈی میں ڈیفرنس کے حق ہے ٹھیک ہوگئی آج کا لیکچر کرتے ہیں کلوس اوکے جی اللہ حافظ